عدیل جیسا آدمی رباب جیسے لڑکی کو ہینڈل کر سکتا ہے اب ڈراما سیریل میں ہم نے دیکھا کہ بھئی عدیل نے اچھی خاصی اپنے بھائی کی تو بیستی کروا دی سرجیلا کی بھی کروا دی لیکن اکیلے میں جا کر اس کو کہے گا کہ مجھے پتہ ہے یہ سارا کھیل جانا وہ تمہارا ہی کھیلا ہوا تھا جس پر جو ہے رباب کہے گی کہ تم بھی تو یہی چاہتے تھے نا کہ یہ دونوں اس گھر سے نکل جائیں ویسے بھی یہ دونوں جو تھے گھر کے لیے بلکل یوز لیس تھے سرجیلا کی جب فیملی کو پتہ چلے گا نا کہ سرجیلا جو ہے وہ اپنی سسرال والوں سے الگ ہو گئی ہے تو یہاں پر اس کی ممہ کہیں گی کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا تمہارے لیے یہی بیسٹ تھا اس گھٹیا گھر میں تم کیسے ہی رہ سکتی تھی جہاں پر ایک گھٹیا قسم کی لڑکی روباب رہتی ہو دیکھیں گے کہ یہاں پر سرجیلا جو ہے نا وہ الگ ہو کے کافی زیادہ سیڈ رہے گی بکوز اس کے کچھ اچھے پل بھی وہاں پر گزرے تھے ساسو ماں نے تو کافی اس کو باتیں سنائی تھی لیکن اس کی نانت کافی اچھی تھی انفیکٹ اس کا سسر اس سے بہت محبت کرتا تھا لیکن یہاں پر مصطفیٰ جو ہے نا وہ اس چیز پر اب قائم رہے گا کہ میں نے کامیاب ہونا ہے پت ہے اس چیز کا نام کہ آپ اپنے آپ کو